یہ ہمارے لئے محترم ہیں آپ کو دیشن لیڈر صرف چاند ملک ملک اشیر صاحب جو لے ہیں بلک اشیر صاحب پلیس ان کو لے ہیں ساتھیوں کو لے ہیں جی سر جناب سپیکر بجٹ جناب سپیکر رحمان الرحیم یا کنابو دو و یا کنستہین جناب سپیکر میں سب سے پہلے تو بجٹ تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ ایک ضرور بات کروں گا کہ یہاں پہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بدمزگی ہوئی ہے جناب سپیکر ہم نے اپنا ٹائم گزار دیا ہے اسی بات میں کہ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے ہوئے جناب سپیکر ہمارا لیڈر عمران خان ہے اور ہم اگر ہیں تو عمران خان کی وجہ سے ادھر ہیں میں ضرور اس سلسے میں اپنے ٹریری بنچز کے دوستوں کو یہ ارز کروں گا کہ آپ نے دے فس سے آپ نے اپنے لیڈر کی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد صاحب کی اور جس دن ہمارے آنوریبل منسٹر صاحب نے پرسوٹ جو ڈیبیٹ کی ہے اس پہ بھی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی جناب پکچر لگائی ہوئی تھی ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کی جب یہ نو کراسٹ ہو گی اگر جناب یہ سلسلہ چل نکلا تو یہاں پہ کوئی تقریر نہیں ہوگی کوئی بزنس ہم نہیں ہونے دیں گے اگر ڈیریکٹ ہمارے لیڈر پہ اس قسم کا جناب آٹیک آج ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے جناب سپیکر یہ پہلی تضا یہ یہ جناب انپریسیڈنٹ ہے کہ بجٹ آپ کا ہے آپ گورنمنٹ پارٹی ہیں اور آپ اپنے بجٹ کی بجٹ کے سیشن کو آپ برک آٹ کر رہے ہیں یہ پنجاب اسیمبلی کی تاریخ میں نہیں ہے جناب کم از کم میں اپنے جو ہمارے سینئرز ادھر ان کے پیٹھے ہیں ماشاءاللہ کافی دفعہ یہ ایم پی ایس بن کے آئے ہیں اپنے میمبرز کو رولز بتائیں کہ جو بجٹ سیشن ہوتا ہے وہ بیلونگ کرتا ہے گورنمنٹ پارٹی سے اگر کسی کو عمران خان کی تصویر سے جناب سپیکر تکلیف ہے تو یہ تو ہوگی یہ تو جناب ہوگی اپنے لیڈرز کی تصویریں لگائیں اپنے لیڈرز کے بینر لگائیں بالکل ٹھیک ہے جناب اب میں آتا ہوں جناب سپیکر بجٹ جناب سپیکر سار آپ میرا اگر اپنے لیڈرز کو سار وہ اپنے لیڈرز کریں گے سار ان کو کرنے جانا پھلا ہے جناب سپیکر سار کوئی بائیکارٹ نہیں ہوا میں ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بائیکارٹ نہیں ہوا کسی جلاس کا اگر یہ غلط بات کریں گے تو ہمیں ان کو کریکٹ کرنا چاہیے ہمارے لیے محترم ہیں جناب سپیکر میں اپنی بجٹ سے تقریب کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے آنریبل منسٹر فنانس کے پہلے پورشن کی طرف جو پہلے دو صفحے ہیں جس میں انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب اور اپنی پارٹی کے بارے میں کچھ لکھا ہے میں نے جناب اس پہ میں ضرور بات کروں گا ہمارے محترم وزیر صاحب نے فرمایا ہے جناب سپیکر کہ ہمیں آٹھ فیبرری کو جناب سپیکر منڈٹ مل ہے عوام کا منڈٹ مل ہے میں جناب سپیکر یہاں پہ یہ کریکشن کروں گا ضرور مجھے کرنی چاہیے کہ یہ عوام کا منڈٹ نہیں چاہ جناب سپیکر یہ فارم فورٹی سیون کا منڈٹ تھا جناب سپیکر اس کو آپ عوام کا منڈٹ نہیں کہہ سکتے جناب سپیکر ہمارے ساتھ جو ظلم شروع ہوا تھا ٹری پول رگنگ سے لے کے تو آٹھ فیبرری کی رات گیارہ بجت کے بعد جو کام شروع ہوا ہے یہ جناب سپیکر اس کے نتیجے میں یہ فارم فورٹی سیون کے نتیجے میں جناب سپیکر یہ گورنمنٹ بیٹھی جا رہا ہے اگر جناب سپیکر اگر یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا تو میں آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی دو تہائی اکسریت ہو تھی پجابی سے ملوے جناب سپیکر ہمارے پرپوزر سکینڈلز کو جناب سپیکر چھپایا گیا اغوا کیا گیا جناب سپیکر ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں جو آروز میں زیادتیاں کی یہ بیسے کلی آروز کا جناب سپیکر الیکشن تھا اور آروز کا الیکشن بھی رات گیارہ بجے کے بعد جناب سپیکر شروع ہوئے تو میں ایک یہ کلیر کر دوں کہ یہ فارم فورٹی فائی بالے نہیں ہیں یہ فارم فورٹی سیون کی جناب سپیکر کومنٹ ہے اور عوام نے جس طریقے سے جناب سپیکر بدلہ لیا ہے عوام نے جس طریقے سے جناب سپیکر بدلہ لیا ہے آج فیبرری کو آج اس کا نتیجہ ہے کہ پورا ملک اس وقت عمران خان کی آواز بنا ہوا ہے جناب سپیکر جانے نہ جانے بل ہی نہ جانے بات تو سارا جانے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر اب میں نگران گورمنٹ کہیے چون انہوں نے بجٹ بنایا تھا میں اس کو سمجھتا ہوں جناب سپیکر کہ نگران گورمنٹ کے بجٹ کو یہ کبر دے رہے ہیں جناب جو کہ سو کارل نگران گورمنٹ تھی اور نو مہینے جناب سپیکر وہ نگران گورمنٹ چلی چوالیس سو اسی عرب روپے کے جناب سپیکر یہ بجٹ ہے اس میں جناب سپیکر میرے یہ ہمارے لا نوینگ رانہ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سینئر ہیں تو ان کو بھی میں نے ان سے بھی مشہورہ کیا تو میں اپنا ریکارڈ ضرور کروائیں گا جناب سپیکر احتجاج کہ یہ سارا کام ہی ہم جناب سپیکر غلط کر رہے ہیں ہمارا جو کام شروع ہوئے جناب سپیکر آٹھ فیبرری کی شام کو آئی دن تک وہی کام چلا آ رہا ہے جناب سپیکر پہلے انہوں نے ہمارے سے جناب سپیکر سیٹے چھینی اس کے بعد جناب سپیکر ہماری ریزرف سیٹ چھینی گئی اور یہ سارا بلدوز کیا گیا اور اب جناب سپیکر ان کی توجہ میں آئین کے ون ٹوئنٹی سکس آرٹیکل ون ٹوئنٹی فائل کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کے تحت موجودہ حکومت نگران حکومت کے صرف چار ماہ کا بجٹ پاس کر سکتی ہے اس سے زیادہ جناب سپیکر نہیں کر سکتی ہے یہ ایک اور یہ ایک اور ان لیگل کام ہونے جا رہا ہے یہ تسلسل ہے اس ان لیگل کاموں کا جناب سپیکر جو آئی سے نو مہینے پہلے شروع ہے جناب سپیکر تو میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آئین کے ٹوئنٹی فور کے تحت آرٹیکل ٹوئنٹی فور کے تحت پابند ہیں کہ اسیمبلی ڈیزولب ہونے کے بعد ہمیں الیکشن کروانا ہے نائنٹی ڈیز میں جناب سپیکر کیا الیکشن بارہ جنوری کو پنجاب اسیمبلی جناب سپیکر ڈیزولب ہوئی تھی کیا الیکشن تین مہینے میں ہوا ہے جناب سپیکر آپ خود سارا ہاؤس بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں ہم سر یہ ان لیگل کام یہ آپ کا ان لیگل کاموں کا ان کا تسلسل ہے ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں تو میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت آئین شکنی کو برقرار رکھے ہوئے جناب سپیکر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جنہوں نے یہ آئین کو توڑا ہے جس میں الیکشن کمیشن ہے نگران حکومت ہے ان پہ جناب سپیکر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تھا ہم تو ان کو کبر دے رہے ہیں لیگل کبر دے رہے ہیں جناب سپیکر تو یہ ہمارا ریکارڈ جناب سپیکر ریکارڈ ہو گیا اتجائی ریکارڈ ہو گیا تو اس پہ جناب سپیکر اب یہ چوالی سو اسی کا بجٹ جناب سپیکر جو ہے ہمارا یہ ہم سب سے پہلے ہوں گا سر میں تعلیم پہ جناب سپیکر تعلیم کا آپ دیکھ لیں جو ٹوٹل بجٹ ہے جناب سپیکر پانچ سو پچانوے عرب جس میں جناب سپیکر آپ صرف یہ دیکھیں یہ لفظوں کا ہیر پھیر پانچ سو پچانوے عرب میں سے جناب سپیکر جو ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے وہ جناب سپیکر صرف ستانوے عرب روپے ہے